بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد انس ہے ناظرین گنجا ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہماری ساری لک خراب کر دیتا ہے چند ہی دنوں میں ہمارا سر خالی پنوٹ کی طرح نظر آنے لگتا ہے پھر ہم کیپ پہنتے ہیں وگ لگاتے ہیں سپری وغیرہ کچھ بھی کر لیں لیکن ہماری دوبارہ سے ویسی لک نہیں آ سکتی اس لیے بال گرنے سے پہلے اپنے بالوں کو بچائیں تو ناظرین آج میں آپ کو بارہ ٹپس بتاؤں گا پوری ایک درجن اور یہ ٹپس نیچرل ہوں گی دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہیر فال کو بھی روکیں گی بال گرنے کو بھی روکیں گی اور نئے بال بھی اگائیں گی انشاءاللہ نمبر تین یہ سستی ہیں تئی چیزیں آپ کے کچن سے ہی پوری ہو جائیں گی تو آئیے چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف پہلی ٹپ 98% لوگ نہیں کر پائیں گے لیکن میرا کام ہے بتانا کیونکہ یہ ضروری ہے ناظرین ہمارے گھر کا پانی ہمارے گھر کے پانی میں جو ٹپ وارٹر ہوتا ہے جس سے ہم نہاتے ہیں اس میں فالو رائیڈ ہوتا ہے فالو رائیڈ وہ چیز ہے جو کہ ہماری ٹپ پیسٹ میں بھی ہوتا ہے جو کہ دانتوں کو چمکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بالوں کو تباہ کر دیتا ہے تو اس کا حل کیا ہے نہانا چھوڑتے ہیں نہانا چھوڑتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ پانی سے فالو رائیڈ کو الگ کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا ناظرین ایک شاور ملتا ہے ایک دیوائس ملتی ہے جس کے پیچھے ایک فیلٹر لگا ہوتا ہے جو کہ پانی کو فالو رائیڈ کو پانی سے الگ کر دیتا ہے تو وہ میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دیتا ہوں آپ اس وہاں سے شاید خرید تو نہیں سکتے لیکن آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ کو آن لائن جہاں سے بھی ملے آپ وہ شاور خرید کے انسٹال کر سکتے ہیں تو نمبر دو شیمپو شیمپو کون سا استعمال کرنا ہے ہم نے ایسا شیمپو استعمال کرنا ہے جس میں سلفیٹ نہ ہو کوشش کریں ایسا شیمپو لیں جس پہ کمپوزیشن لکھی ہو تو سلفیٹ والا شیمپو ہم نے استعمال نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ سلفیٹ پروٹین کو ہمارے بالوں کی پروٹین کو تباہ کر دیتا ہے اور ہمارے بال یاد رکھیں ہمارے بال نائنٹی ون پرسنٹ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں نمبر تھری کو بتانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں وہ بہت ضروری ہے ہمیں جو ہیرفال کی دوائیاں دی جاتی ہیں یعنی بالوں کو نیا اگانے کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ ہمارے جسم میں کام کس طرح سے کرتی ہیں ناظرین وہ دوائیاں ہمارے جسم میں ایک انزائم ہوتا ہے جسے فائیو الفا ریڈکٹیز کہا جاتا ہے اس کو انہیبٹ کرتی ہیں جو کہ ڈی ایچ ٹی کو انکریز کرتا ہے اب یہ ڈی ایچ ٹی کیا چیز ہے یہ ایک پاورفل ٹیسٹوسٹی رون ہے جس میں جن لوگوں میں اس کی مقدار ہائی ہو جاتی ہے ان کو وہ والی بیماری ہو جاتی ہے جو جگہ جگہ سے وہ گنجے ہو جاتے ہیں پیچیز بن جاتے ہیں بال گر جاتے ہیں ہماری زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ ایک سنہری بال پھر گیا وہ سنہری بال نہیں پھرتا بال گرتا ہے وہاں سارا بال یہاں سے گرتا ہے پھر وہاں یہاں سے گرتا ہے جگہ جگہ پیچیز بن جاتے ہیں تو انگلیش میں اسے کہتے ہیں انڈرو جنیٹک ایلو پیشیا ذرا سرچ کرنے میں آسانی ہوگی پہلے ویسے کیا لکھتے ہیں جی ہاؤ ٹو ٹریڈ سنہری بال پھر گیا تو اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس انزائم کو یہ جو میں نے مشکل سا نام لیا تھا 5-الفا ریڈکٹیز اس کو انہیبٹ کرنا ہے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوائیوں کے بغیر بھی نیچرل طریقے سے بھی اس کو انہیبٹ کیا جا سکتا ہے جی ہاں چلے آجائیں اپنے کچن میں انین جوس سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس انزائم کو انہیبٹ کرنے کے لئے انین جوس پیاز کا پانی ڈائریکٹ نہیں اپلائی کرنا آدھا پانی آدھا جوس دونوں کو مکس کر لیں اور اپنے سر پہ لگا لیں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سر دھو لیں یہ کیا کرے گا اسی انزائم کو انہیبٹ کرے گا اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے گرین ٹی گرین ٹی کو بھی بالوں پہ اپلائی کر لیں پندرہ منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد دھو لیں پانچویں چیز روز میری آئل اس کے یہ بوتلیں وغیرہ مل جاتی ہیں بیکری وغیرہ سے اس کو بھی اپنے بالوں پہ پندرہ منٹ کے لیے اپلائی کر لیں اس کے بعد دھو لیں یا اس کو ساری رات بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر سکس زنک کی جن لوگوں میں کمی ہوتی ہے وہ ان کو بھی ہیر فال کا ایشو ہو جاتا ہے اور زنک کن چیزوں میں ہوتا ہے سی فوڈ میں اس کے علاوہ ریڈ میٹ میں انڈے وغیرہ میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کم ہوتا ہے سی فوڈ اور یہ جو ریڈ میٹ ہے اس میں اچھی مقدار ہوتی ہے زنک کی نمبر سات نمبر سات پہ آ جاتا ہے ایپل سیڈر وینگر سیب کا سرکا یہ کیا کرتا ہے یہ بہت اہم کام کرتا ہے یہ ہمارے سر کی جلد کے سوراخوں کو کھول دیتا ہے تاکہ بال بہ آسانی باہر نکل سکے ہماری سر کی جلد میں جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں سیبم نامی ایک اوئل داخل ہو جاتا ہے جو کہ ان سوراخوں کو بند کر دیتا ہے تو یہ سیب کا سرکا ان سوراخوں کو کھولتا ہے لیکن سیب کا سرکا استعمال کیسے کرنا ہے اگر آپ ڈائریکٹ سیب کا سرکا آپ نے سر پہ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی جلد کو جلا دے گا آپ نے استعمال اسے ایسے کرنا ہے کہ ون تھرڈ ایپل سیڈر وینگر کو ایک لیٹر پانے میں مکس کر لینا ہے اور اسے اپنے سر پہ اپلائی کرنا ہے نمبر آٹھ پروٹین ٹریس منرلز ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے پروٹین جن لوگوں میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی ہیرفال کا ایشو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بی وائٹامنز ٹریس منرلز کے ساتھ بی وائٹامنز بھی بہت ضروری ہیں میں ڈسکرپشن میں ایک کونٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں جہاں سے آپ ایک ایسی پروٹیکٹ خرید سکتے ہیں جس میں بی وائٹامنز بھی ہیں اور ٹریس منرلز بھی ہیں نائنٹھ نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے گو بیاں گو بیاں جی ہاں بند گو بی اور پھول گو بی یہ کیا کرتی ہیں یہ ہمارے اسٹروجن لیول کو کم کر دیتی ہیں اسٹروجن لیول فی میلز میں اسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیر فال کا ایشو آتا ہے اسی وجہ سے فی میلز کو منسٹرول سائیکل کے دوران یا مہواری کے دوران اکثر ہیر فال کا ایشو ہو جاتا ہے تو گو بی کے استعمال سے اسٹروجن لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر دس نمبر دس پہ کیا آتا ہے تھائرائیڈ جن لوگوں کو تھائرائیڈ کی پروبلم ہے وہ سب سے پہلے اپنے تھائرائیڈ کا علاج کروائے یہ بھی ہیر فال کا بائس بنتا ہے نمبر گیارہ نمبر گیارہ پہ ہے سٹریس آپ نے سٹریس کم لینی ہے سٹریس لینے سے ہمارا کوٹیسول لیول یہ ایک ہارمون ہے اس کا لیول بڑھتا ہے جب کوٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ پروٹین سے بنے گئے ہیں نمبر ٹویل پہ آجاتا ہے لو کارب ڈائیٹ ہم نے ایسی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے جن میں کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہیں میٹھی چیزیں بوتلیں وغیرہ اس کے علاوہ لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے بائیوٹین بائیوٹین کا استعمال زیادہ کرنا ہے بائیوٹین کی چیزوں میں ہوتا ہے سیروکرانٹ نامی ایک چیز ہے جو کہ فرمنٹیڈ بند گو بھی ہے اس میں بائیوٹین بھی ہوتا ہے اور وائٹامن سی کی بھی اچھی مقدار ہوتی ہے جو میں نے آپ کو سیب کا سیرکہ بتایا تھا اس میں بھی وائٹامن سی ہوتا ہے وہ بالوں کو شائنی بھی بناتا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد ایک کام آپ نے اور کرنا ہے وہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ کا ہیر فال رک جائے یا دوبارہ نئے بال آنا شروع ہو جائیں تو میرے لئے دعا کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو